سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہچے میں بات کرنی ہے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے جواب میں ہم صرف ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے حالانکہ وہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہوتی خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو تم جیسے ہو بہترین ہو بڑا غزب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا لوگ سب کچھ بٹوڑنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لئے لوگ عجیب ہوتے ہیں غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے رابطے توڑ لیتے ہیں خوصے کے وقت ایک برداشت کا لمحہ تمہیں ہزار بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے اچھا دوست تمہارا ہاتھ اس وقت پکڑتا ہے جب تمہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے مگر سچا دوست تمہارا ہاتھ اس وقت مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے جب تم کہتے ہو کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر ہمیشہ شکر کی لاتھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے کچھ لوگوں کو پشتاوا بھی نہیں ہوتا ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ پشتاوے بھی ضرف والوں کے لئے ہوتے ہیں ملامتیں بھی انہی کے حصے میں آتی ہیں بے حص لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے جب کوئی تمہارے دل پر دستک دے تو فوراں مت کھولنا کیونکہ کچھ لوگوں کی عادتیں بچوں جیسی ہوتی ہیں دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو یہ باقی ہو جائے تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ میں غریب ہوں یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لئے روپے نہ ہوں آپ کے پاس اچھا کھانے اچھا پہننے کے لئے نہ ہوں شرم کی بات یہ ہے کہ آپ بد کردار ہوں آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوں آپ کو کسی کی عزت کرنا نہ آتا ہو قابل شرم چیزیں یہ ہیں غربت کوئی قابل شرم چیز نہیں اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری باتیں جان سکے مسکراہت کے پیچھے دکھ حصے کے پیچھے پیار اور چھپ رہنے کے پیچھے وجہ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لئے عزت چاہتا ہے اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے زلت دیتا ہے تم جانتے ہی کب ہو کہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے اگر جانتے تو کسی کی آنکھوں میں آنسوں نہیں آنے دیتے